اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں آپ کا بھائی کیسر ملک چشتی سابری دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور پہلا آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکیں دوستو آج جو میں آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ بہت زبدست اور بہت آزمودہ ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ اگر یہ کوئی ایک انسان آ کر مجھے کہہ دے کہ یہ عمل کام نہیں کرتا تو یقین مانے میں یہ کام چھوڑ دوں گا یہ بہت زبدست اور بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور یہ عمل کس لیے ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کو کون کون لوگ استعمال ملا سکتے ہیں وہ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو دوستو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو واقعی نجائز رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی دو لوگوں میں طلاق کروانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دو لوگ آپس میں نہ رہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پیار کے وعدے کسی اور سے کرتی ہے اور شادی کسی اور سے کر لیتی ہے لڑکے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لڑکا آٹھ دس سال کسی اور سے وعدے کرتا ہے اور کچھ مجبوریوں کا بہانہ لے کر وہ کسی اور جگہ شادی کر لیتا ہے لڑکے کی زندگی خراب ہے تو ایسے اس صورت میں ہمیشہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو غصہ تو ہوتا ہے کہ ہماری زندگی برباد کر کر وہ شخص وہ عورت سکون کی زندگی گزار رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آج میں تعویز لائے ہوں یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا کہ وہ شخص یعنی کہ وہ عورتیں اس تعویز کو استعمال میں لا سکتی ہیں جن کے شہر بار نجائز تعلق رکھا ہو اور وہ گھر میں خرشہ بھی نہ دیتے ہوں اور عورت کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوں ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی طاقتور اور مجرب نقش ہے تو نقش لکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال نہیں رکھنا سب سے پہلے تو جس جگہ پر آپ یہ نقش لکھ رہے ہوں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے اور آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے آپ کو یہ نقش لکھتے ہوئے کوئی بھی نہ دیکھے آپ بابضوح حالت میں ہوں اور جب یہ سب کچھ ہو تو آپ کیا کریں مغرب کی جس وقت ازان ہوتی ہے یہ مردوں کے لئے ہے جس وقت مغرب کی ازان ہوتی ہے وہ اس پتے کو پیپل کے پتے کو توڑ کر گھر لیں لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ توڑتے ہوئے کوئی شخص نہ دیکھے آپ تنہا ہوں یہ پتہ توڑ کر چھپا لیں اور رستے میں کوئی نہ دیکھے آپ کو یہ پتہ لاتے ہوئے آپ اس پتے کو گھر لیں اور جب آپ گھر لیں آئے تو ایک ایسے کمرے کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو آپ اس کمرے میں بیٹھ کر اس نقش کو لکھیں باوضو حالت میں قبلہ رخ یعنی کہ قبلہ رخ کا مطلب ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آپ اس نقش کو لکھیں گے جو آج میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتاؤں گا یہ پیپل کا پتہ ہے اور آپ نے نقش کو کرنا کیا ہے بہت ہی آسان نقش ہے میں پہلے آپ کو نقش لکھ کے بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے نقش کا کیا کرنا ہے میں آپ کو لاسٹ میں پتہ کا ویو بھی کر کے دکھاؤں گا کیونکہ بلیک ہے ہو سکتا ہے واضح جو ہے آپ کو نظر نہ آئے آئیے میں آپ کو نقش لکھ کے بتا دوں سب سے پہلے آپ نے اس طرح خانہ بنانا ہے اور ایک اور بات بہت ضروری آپ نے جب یہ پتہ توڑنا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ پتہ کہیں سے پھٹا ہوا نہ ہو اکثر وہ پتے سو کر نیچے سے وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا کہیں سے ڈیمیج ہو یہ دیکھیں یہ میں پتہ لے کر آیا ہوں یہ کہیں سے کچھ ڈیمیج نہیں ہے بلکل صاف سترا پتہ ہے اور یہ ڈنڈی دیکھیں اس کی جو ہے ساتھ ہے کیونکہ اکثر لوگ یہاں بلکل اس جگہ سے توڑ دیتے ہیں اس جگہ سے تو وہ بھی نہیں توڑنا ہے یہ دیکھ لیں پتہ کہیں سے ہلکا سا بھی ڈیمیج نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دبا کے نہیں لکھنا آپ نے کیونکہ دبا کے لکھیں گے لکھتے ہوئے بھی پتہ پھٹ سکتا ہے اور پھر وقت گزر جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگلے دن کا انتظار کریں گے پھر آپ مغرب کو پتہ توڑ کے لے کریں گے تو اس وجہ سے نا تو آپ نے بڑے ہلکے ہاتھ سے جو ہیں نا تعویز کو لکھنا ہے میں آپ کو یہاں لکھ کے بتا دوں تعویز کو آپ نے یہ دیکھیں خانہ اس طرح بنا لینا ہے اس طرح بڑے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے لکھنا ہے یہ اس طریقے سے آپ نے خانہ بنانا ہے اصل میں میں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ لکھنے میں تھوڑا سا اٹیڑا ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس خانے میں آئے گا جیم میں ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی لگ جے اور آئے گا پھر لام کاف یہ آئے گا پھر نیچے آئے گا توئیں لام الف کاف پھر آئے گا آئین دال الف واو الف با اور یہ پانچ اور یہ اس طریقے سے ہیں دو یہ دیکھ لیں نقش کو میں آپ کو بعد میں پھر ویو بھی کر کے دکھاؤں گا یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ نقش بہت تیزی سے کام کرتا ہے یہ میرا زمائیہ ہوا ہے اور میں نے اس کو کئی بار زمائیہ ہے بہت تیزی سے کام کرتا ہے پھر آپ نے یہاں لکھنا ہے جیم نیچے لکھنا ہے توئیں پھر یہاں آئین ڈالنا ہے ڈال لکھنا ہے الف لکھنا ہے لام لکھنا ہے یہاں پر تین آئے گا یہاں پانچ آئے گا آٹھ آئے گا ایک آئے گا پھر آپ نے یہاں لکھنا ہے طلاق ہو جدائی ہو یہاں پر آپ نے لڑکے کا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر جس لڑکے کے ساتھ طلاق کروانی ہے لڑکی کی لڑکے کا نام بن لگا کر اس کی والدہ کا نام اس طریقے سے آپ نے یہاں عورت کا نام لکھنا ہے میں اگر یہاں سے شروع کرتا تو وہ مکمل آ جاتا ہے تو میں یہاں پر لڑکی کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو لڑکی بنتے والدہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کہ آپ نے اس طریقے سے لکھ لینا ہے یہ پتہ جو ہے نا وہ میں نے یہاں سے شروع کرتا نا تو وہ پورا آتا امید ہے کہ آپ سمجھ گئوں گے لڑکی بنتے اس کی والدہ پھر آپ نے یہاں پر جو ہے پلس لگانا ہے لڑکا بن والدہ اور اس سے پہلے اوپر جو لکھ دیا ہے طلاق ہو جدائی ہو پھر جب یہ پتہ سوک جائے میں نے تو خیر وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں سوکنے کا انتظار نہیں کر رہا اس سے پہلے میں آپ کو ویو کر دوں کیونکہ جب میں نے پتے کو پلٹایا تو ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائے جیم ہے آئین ہے دال ہے علف ہے لام ہے توئیں ہیں تین ہے پانچ ہے آٹھ ہے ایک ہے اوپر جیم دال لام کاف توئیں لام علف کاف آئین دال علف واؤ علف با بے اور پانچ اور دو پھر آپ نے اس پتے کو پلٹا لینا یہاں پر آپ نے جو لکھنا ہے نا وہ لکیر لگانی ہے السات 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 اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ نے اوپر لکھنا ہے آٹھ ایک تین جمع تین مائنس دو یہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ دو لوگ جو اکٹھے ہیں ان کا مائنس میں یعنی کہ یہ ایک روحانی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگ گیا تو وہ ویڈیو واقعی بہت لمبی ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں آئین لکھنا ہے علف لکھنا ہے اوپر حمزہ ڈالنا ہے کاف لکھنا ہے اور توئیں اور لام پھر یہاں آپ نے لکھنا ہے تلاکو جدائیو اب اس پتے پہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں لڑکا لڑکے کا نام آئے گا بن لگا کے اس کی والدہ کا نام آئے گا اور پھر آگے لڑکی کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام یہ آپ نے یہاں پر اس طریقے سے لکھ لینا ہے پھر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے یہ تو آپ نے لکھ لیا ہے یہ بدھ والے دن آپ کسی بدھ والے دن مغرب کے وقت پتہ توڑ کے لائیں گے اس کے بعد آپ یہ کریں گے اور آپ نے کرنا کیا ہے اس تعویز کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے لیکن دبانا نہیں ہے یہ چیز دبائیں گے نا تو پتہ ٹوڑ دے گا تو کام خراب ہے اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ مٹکی میں لے کریں ابھی کوری ہے دیکھیں بلکل نئی ہے اس کو پانی نہیں لگا ہوا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس مٹکی میں ڈال دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کپڑا میرے پاس موجود نہیں تھا ورنہ میں آپ کو کپڑا بھی لپیٹ کے دکھاتا اس طرح آپ نے کپڑا لپیٹ کے نا اس کو یہاں کالا دھاگا مار لینا ہے موہ میں کڑوی چیز رکھ کے کالا دھاگا آپ نے لپیٹنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اور آپ جو لپیٹ رہے ہونا تو آپ نے گنتی گنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ سات اس وجہ سے ہے کہ سات سمندر وہ پار بھی ہے اور لڑکی کو وہ سمن بھیجے گا طلاق کا اس کی جدائی ہوگی اگر وہ نرجائز عورت کے پاس ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے آئے گا یہ آپ نے اوپر بند کر کر اس کو زمین میں دفن کرنا ہے مٹی میں یا کسی بھی جگہ پر اور اوپر اس کے آپ نے آگ لگانی ہے تین دن تین دن آپ آگ لگائیں گے اس شخص کا رشتہ ٹوٹ جے گا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں رشتہ ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹوٹے گا نجائز رشتے کے لیے کریں کیونکہ بہت ہی ہانڈی والا یہ میرا نقش ہے بہت ہی طاقتور نقش ہے امید ہے آپ کو نقش پسند آیا ہوگا بہت آسانی آپ کر سکتے ہیں کوئی آپ کے کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے یہ بیس روپے کی ہانڈی ہے اور موفد کا پتہ ہے ہر جگہ پیپل کے درخ لگے میں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صحابرے کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ